بہترم ناظرین یہ آج کی سب سے بڑی خوشخبری آ چکی ہے اس لئے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے آپ نے تاکہ آپ کو نئی قسط لینے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے اس لئے ہم آج آپ کو تفصیل سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ناہل ہو چکے ہیں آپ کی جانس پر تال کا مسئلہ چل رہا ہے آپ نے نئی ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر مسائل کا حل بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے ویڈیو کا آگاز کریں آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دیں احساس فرم چودہ ہزار کی بڑی امداد کل سے تمام لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں ٹوٹل اکتر ارب روپے کی رقم ہے جو کہ اٹھالیس لاکھ خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی آج حکومت کی ترجمان ڈاکٹر سانیہ نشتر نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے پاکستان کے تمام ازلاب کل سے چودہ ہزار روپے کی امداد کو تقسیم کیا جائے گا سب لوگ اپنے قریبی ادائیگی مرکز میں نئی قسط کو لینے جا سکتے ہیں وہ چاہے ساس کفالت والے لوگ ہیں چاہے وہ بے نظیر پرامس سے تعلق رکھتے ہیں جون سے لے کر دسمبر تک قسط وصول کی تھی تو اب ان کو دوبارہ سے قسط ملنا شروع ہو چکی ہے اور جن لوگوں نے اپنے نئی ریجسٹیشن کو کرائے ہوئے ایک یا دو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے ایسے تمام افراد کو چاہیے اپنا شناختی کارڈ نمبر احساس کے پورٹل پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اہل ہیں تو آپ بھی اس امداد کو بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو چھ ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے یا پانچ ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے ایسے افراد کو چاہیے اگر آپ کو ابھی بھی سروے کا بتایا جا رہا ہے یا آپ کی جانچ پرطال ابھی بھی چل رہی ہے ایسے افراد اس بات کو توجہ سے سمات کر لیں آپ دس سے پندرہ دن کے اندر اندر پورٹل پر چیک کر لیا کریں آپ کو بھی اہل کیا جا سکتا ہے کیونکہ جیسے جیسے لوگوں کی چاند بھی ان مکمل ہوتی چاہ رہی ہے اس احساس پرام کے نمیندگان انہیں اہل کرتے آ رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہ پہلے یہ قسط پندرہ مارچ کے بعد شروع کی جانے تھی لیکن آج وزیراعظم کی ترجمان ڈاکٹر سانہ نشتر نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا پاکستان کے جتنے بھی لوگ احساس پرام میں اہل ہیں اپنی اس امداد کو فوری حاصل کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ناہل والوں کو بھی یہ قسط ملے گی یا نہیں ناہل افراد کو چاہیے کہ اپنی شکایت کو درج کروا کر حکومت تک پہنچائیں کہ وہ ناہل افراد کے لیے اپیل پورٹل جلز جلز کھل دے جب تک آپ اپیل نہیں کریں گے تو تب تک آپ اہل نہیں ہو پائیں گے جو لوگ اپنی نئی قسط کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے ذریعے بارسانی چیک کر سکتے ہیں احساس کے پورٹل کا لنک میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈسکیپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں پر جائیں کلک کریں اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے اپنی اہلیت کو چیک کر سکتے ہیں اور اہلیت چیک کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ احساس کی نئی قسط وصول کرنے جائیں ویڈیو کے اختام پر ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی اپٹیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ